عبداللہ صلفی کا سوال ہے آپ کہتے ہیں کہ عورت موٹر سیکل چلا سکتی ہے کہ عورت کا موٹر سیکل چلانا مرد کی مشابت نہیں نہیں بھائی جان عورت ڈرائیون کر سکتی ہے بے شرط ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہو محرم ہو باپردہ ہو عورت تو وہ گاڑی بھی ڈرائیو کر سکتی ہے موٹر سیکل بھی ڈرائیو کر سکتی ہے کوئی ممانت نہیں ہے عورت کے لیے اس نام میں یہ مردوں کی مشابت یہ نہیں ہوتی مردوں کی مشابت یہ ہوتی ہے وہ مردوں والا لباس پہن لے مردوں جیسے کٹنگ کروالے مردوں جیسے جوتے پہن لے یہ مردوں کی مشابت ہے نومان علوی بھائی کا سوال ہے وضو کے بغیر قرآن پڑھنا اور پکڑنا کیسا ہے بھائی جن جائز ہے نماز اور بیت اللہ کا تواف یہ دو عبادتیں ہیں اسلام میں جن کے لیے وضو ضروری ہے جو بغیر وضو کے عدا نہیں ہو سکتی باقی ہر عبادت کے لیے وضو کرنا کسی عبادت کے لیے ضروری نہیں ہے شرط نہیں ہے افضل اور بہتر ہے کہ بندہ وضو میں ہو اور اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ ہر ٹیم بندہ با وضو رہے کوئی شک نہیں ہے اس میں لیکن ضروری اور شرط نہیں ہے کسی بھی عبادت کے لیے نہ قرآن پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے اور نہ پکڑنے کے لیے وضو شرط ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری معائشہ کہتی ہیں صلی بخاری میں امام بخاری نے نکل کیا ہے کہ اپنے ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے تو آپ وضو کے بغیر والی حالت میں بھی ہوتے تھے اور اس میں بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے اور قرآن مجید بھی اللہ کا ذکر ہے تلاوت ہو سکتی ہے اور یہ جو آیت ہے نا لا يمسوہو اللہ المتحرون اس کا غلط مفہوم لوگوں کے اندر پھیلا دیا گیا ہے یہ قرآن مجید کے متعلقہ نہیں ہے یہ لوہ محفوظ کے متعلقہ ہے اس آیت کا سیاق اور سباق یہ سارا لوہ محفوظ کے متعلق ہے اور متحرون سے مراد وضو کرنے والے نہیں ہیں یا فرشتے مراد ہیں اللہ رب العالمین یہ خبر دے رہے ہیں کہ اس لوہ محفوظ میں جس لوہ محفوظ میں قرآن بھی ہے اس کو فرشتوں کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا ہے یہ ہے اس آیت کا مطلب اس کو وضو پر لگانا یہ درست نہیں ہے